تو ساں اسلام دا کے کیتا آجتا ہے اسلام دا تو تجھے محفل ملاد نہیں منا سکے قومی ستت سیرت کانفرنس سے تم مناتے ہو حبید و بندیوں کے دار سے سیرت بعد میں ہوتی ہے سورت پہلے ہوتی ہے کیوں جی افزا سیرت پہلے ہوتی ہے کیا سورت پہلے ہوتی ہے حضورت جلوہ گری پہلے ہوئی ہے بعد ایک پھر رسول اللہ نے ماز پڑی بعد ایک پھر رسول اللہ نے حج کیتا بعد ایک پھر رسول اللہ نے روزے رکھے بعد ایک سارے معاملات ہوئے آپ دی امی جان فرمانیان حضرت آمینہ فرمان میں حفظ جی پڑھ دیم ملاد شریف دا امام بوسیری جیڑا لکھیا لاؤ جی امام کتے لکھیا میلاد میں اے میلاد ہو بے جیڑا حضور پہ خود سڑیا ہاں جی منوان بھی امام بوسیری میلاد دا یودیا مولد النبی حضور دی ولادت اے حضور کسیدہ خود سڑیا بوسیری نو چادر بھی دیتی جہدے میں کوئی غلطی ہون دیتی حضور فرمان دیتی تو ملاد کتھو منایا بھئی صحابہ نے تا نہیں منایا تو کتھو کٹیا کیوں دیتا مانا ہے رسول اللہ نے تصدیل کیڑے کیتی فرمایا چنگا کیتا ہے میرے غلام بھی منا دیتا ہے تو بھی لکھ دیتا ابان مولدہو انتیب انصرہی یا تیب مبتدہ منہو مختتمی یوم تفرس فی الفرسو قد انذروا بحلول البقس ونکمی وباق ایوانو کسرا وہو منصدعن کشمل اصحاب کسرا غیر ملتائمی والنار خامدت الانفاس من اسف نالی والنار صاحل عائل من صدمی وساہ ساوت وانغادت بحیرتها وردتواردها بالغیز حین زمی کہ انہ بن نار ما بالمائم بلل الحزنم وبلمائم بن نار من درمی والجنو تاکف والنبار ساکیتن والحق یظہر ممانم ومن کلمی عمو وسمو فاعلام البشائر لنت اسماء وبارکت اللنزار لنت شمیم بعد ما اخبر الاقوام قاہنهم باننا دینهم المعبت جلم یکمی وبادما یلو فی اللفق من شہب منقدد وفق ما فی الارد من سنمی حتی غدان طریق المحیے منحزم من الشیعاتین یکفو اسر منحزمی قاہنهم حردن ابتال ابراد ناسکر اوحل بالحساب راحت ایرمی نبزل بہی باد تسبیح ببتن ایمان نبزل مسبح من نحشائم التدیمی سبحان اللہ اے ملاد جی امام بوسیری بیان فرمایا آپ دی امی جان فرما دیان جدو رسول اللہ دی جلوہ گری ہوئی نا دنیا تے تو آپ دی امی جان فرما دیان یہ ہو جی خوشبو آئی جیڑی کدھی کسے نہیں سنگی تو مولا کائنات فرما دیان جدو حضور دنیا تشریف لے گئے تو اس ویڑی یہ ہو جی خوشبو آئی جیڑی کدھی کسے نہیں سنگی تو امام بوسیری فرمایا ابانا مولدہو انتی بی انصرہی یاتی با مبتدہ منہو با مبتدہ می حضور اُس خوشبو دا بھی جواب نہیں جدو تسی تشریف لے گئے کیوں جی اے اے کہیں جی ملاد میں کہا لاؤ جی ملاد کس رہا بادشاہ دے محال دے کنگرے گر گئے محال پھٹ گیا سویرے اٹھ کے کہا دے کی ہویا زلزلہ بھی نہیں آیا اینج بھی نہیں ہویا اونج بھی نہیں ہویا محال کیوں پھٹیا انہوں نے پتہ ہے حضور آگے رہتی حضور آگے آگ جل رہی سی ایرانیاں دی آتش پرستان دی ہزار سال آگنی بجی تو جہاں تم حضور جس رات تشریف لے آئے سویرے پجاری گئے آگنو سیدہ کرنٹ سے بھی اکھیا آگنو کینڈ لگے اور آگنو کینڈ لگے اور آتی ایسی لکڑیاں نہیں سلسٹیاں تیڑ نہیں پایا آگنے کیا ضرور پایا انہوں نے پھٹی کیوں انہوں نے پتہ نہیں رہتی حضور آگے حضور آگے کیوں جی ساوہ دریاء و سا ساوہ تو انغادت بحیرت و ہا وہ اپنا چلنانی جگہ بھول گیا سویرے اینڈ چل دا سی تھی سویرے لوگ اٹھے تھی اینڈ چل رہیا انہوں نے کہا دریاء تنو کی ویا اینڈ چل دا سی اینڈ ہو گیا انہوں نے کہا رہتی حضور آگے اور کی ملاد ہو دا اے بک بکا رہے لوگ کرتے جی ملاد کسے میں کہا یہی ملاد ہی تھی ہویا آپ تھی امی جان فرمانیان میں بسرہ شام گیا ملک شام اے بسرہ تا عراقی چنہ اے تا بعد اچھ بنیا میرے آقا و مولا دی جدو ملاد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اس ویڑے بسرہ شام موجود سی میں اس گیا ملک شام او دو تا میں ٹھیک سی تے میں او صلاح الدین ایوبی دی مسجد بھی بکی جلی پتھرہ نال بڑی اس مسجد دے مہرابج جدو میرے آقا و مولا بچپنی تشریف لے گا نا ملک شام تے جس اوٹنی دے سوار سن اس اوٹنی جتے جتے پتھر دے پیر رکھے او پتھر اوٹنی دے نشان بھی موجود او صلاح الدین ایوبی مسجد دے مہرابج رکھ دیتے تاکہ کیا موتا گذور دی امت ویہ کے مزے لہنی روی کیوں جی مسجد مسجد شام تے پتھرہ کی ہویا آپ دی امی جان فرمائے اے دو لیٹر للا دیتی ہیں صحابہ لائی یہاں میں کہا نہیں نہیں جی صحابہ لیٹر چھپا گے رکھی صحابہ کے لیے لیٹر لائی انہاں کہا حضور لیٹر نہیں لائی پیوہ دی گردن کٹ کے لیے آئے لیٹر چھپائی رکھی حضور در پشاب مبارک پی گئے لیٹر چھپائی رکھی تیہ بند بند کے کیسے رو کس طرح دی دروازے جاں کٹ گیا نکڑو حضور آگئے کیوں جی اے گھر بیٹھیں دیا ٹنگہ کمی جا رہی ہے صحابہ ملاد منایا میں کہا جنہا صحابہ منایا تھی تو سوچ بھی نہیں سکتا تو دا عدیر آتی مولی خاتم لیٹ ہو گیا عدی جی مولانا سب لیٹ ہو گئے ہیں صحابہ ہر ڈیڑھ مہینے بعد جنگ لڑیئے ڈیڑھ مہینے بعد چورہتر جنگہ میرے آکھوں مولا لڑیاں ظاہر یہ یاد دے ستائی بھی جو ذور خود تشریف لے گئے تے سنتالی اوبر جنہاں حضور صحابہ نو بیجیا تے کسے صحابی نے ہر ڈیڑھ مہینے بعد تے سال بعد ایک محفل ہوئے تھے جناب اوہ جی اچھا ایسے میرے کو حالات نہیں ٹھیک چلو اس ساری سو روپیہ میرے کو لے لے ہر ڈیڑھ مہینے بعد جنگ لڑنی چلے انہاں تے بچے کوئی نہیں سن انہاں تے یہ زمینہ کوئی نہیں سن کوئی لوئے دے بڑے ہوئے سن توں تے میں اسلام تا کیا کیتا سوائے بدنامی کرنے تو اسلام جتے چار بندے پہ جائے مو دوڑن تا پتہ نہیں میرا خیال ہے اسلام ایسے ہونا چاہیے میں کہا انہاں کو پچھ جنا ٹکڑے کرائے اسلام کیسا ہونا چاہیے چاہیے تو تے میں کیتا اسلام ڈیڑھ مہینے بعد کس سے صحابی آپ جی تُسی کدھر پڑے آؤ کہ کس سے صحابی نے کیا ہو وہ حضور ہے جی تک گھوڑے دی تھکاوٹ بھی نہیں اتری ڈیڑھ مہینے بعد جنگ لڑنی جسم کٹے جانے تھے واپس آ کے گاروالے نہیں کرنا اندھا نہیں جانا اللہات نہیں ٹھیک کیوں جی ایک دے کے دو اور دو اور کہ جنگ لڑے پاس دیتا ہے جنگ لڑے پاس دیتا ہے